اسلام علیکم گائز میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے میں ہر یوٹیوب چینل پنڈی ویڈیس آج آپ کے لیے دو گاڑیاں لے کر آئے ہیں اگر آپ کا بجٹ سات سے نو لاکھ کے درمیان ہے تو یہ دو گاڑیاں ہیں جو ایک تو مارکیٹ تھوڑی سی آؤٹ ہیں لیکن آپ کو سستی مل جائیں گی ڈگی والی گاڑیاں آپ کو دکھا رہے ہیں آج پہلی تو یہ بلینو ہے جو نینٹین نائنٹی نائن سے لے کر دو ہزار چھے تک آئی ہے اسی آئی جو پاکستان کے جیس سے پہلے جو جاپان کی تھی نینٹین نائنٹی نائن آزنڈ وہ سولہ سو سی سی بیم بی آئی ہے گاڑی اس میں جی تیرہ سو سولہ سو کے دو انجن ہے اور بڑی ڈگی والی گاڑی ہے یہ فیول کندمشن کے لحاظ سے ٹھیک ہے گیس اگر لگی ہو تو ایسی وغیرہ اس کا کافی زبردست ہوتا ہے اور ڈگی ہے اس کی اگر لوگ کہتے ہیں بڑی گاڑی چاہیے تو بڑی گاڑی میں ڈگی والی گاڑی میں اور سستی گاڑی میں یہ بڑی اچھی گاڑی بھی جا رہی ہے اس میں انجن جو ای اف آئی انجن ہے اور اگر آپ اس میں گیس پر چلاتے ہیں تو گیس پر بھی اچھی ہے پیٹرول کی اس کی ایوریج بھی اس کی اچھی ایوریج ہے تقریباً بارہ سے چودہ جو چل جاتی ہے گاڑی اگر اس کا اچھا سیٹ ہو آواز کا سرٹل باڈی سیٹ ہوئی ہے تو اور گیس پر چلاتے ہیں تو تقریباً بیس کلومنٹ چل جاتی ہے ایک لیٹر میں تو ابھی آپ کو اس کا سوڑ انٹریئر دکھاتے ہیں انٹریئر میں ہے تو سر یہ فائی سیٹر گاڑی ہے پاور سٹیرنگ پاور ونڈوز اور پاور میجرز کے دونوں چیز تینوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کافی کھلی گاڑی ہے اگر آپ اندر سے دیکھیں اس کو تو اگر آپ اس پر لانگ روڈ پہ جا رہے ہیں تو یہ گاڑی بہت ہی کمفرٹیبل گاڑی ہے اور اگر آپ کی رینج ہے آٹھ سے نو لاکھ ساتھ سے نو لاکھ ہے تو اس دوران اس کے درمیان درمیان آپ کو یہ گاڑی رام سکون سے ساتھ ستری گاڑی مل جاتی ہے اس میں کوئی اتنی خرابی بھی نہیں ہوتی ان کے میکانومی رام رام سے مل جاتے ہیں اور اگر اس کے آپ انٹیریر تھوڑا سا دیکھیں تو انٹیریر کا بڑا ہی پیارا بنائی ہے انہوں نے اور اس کے اندر جو پاور ونڈوز اور پاور سٹیننگ ہے یہ کافی یعنی کہ اچھا اور باقی گاڑیوں سے کافی پائیدار اسکینر لگا ہوا ہے انجن کی طرف آئے ہیں تو 1.3 کا انجن ہے اور اس کے اندر سی این جی بھی لگی ہوتی ہے تو اگر تو دونوں آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہیں تو بڑی اچھی آپ کی ایوریج دے گی بریکنگ سسٹم اس کا بہت زبردست ہے اس کا اگر آپ ٹیننگ کروائیں اس کے تین ایک مہینے بار اگر آئل چیننگ سار ٹیننگ کرائیں تو آپ کی گاڑی بڑی اچھی چل سکتی ہے اور روڈ گریپ کے لحاظ سے تو بہت ہی زبردست ہے مارکیٹ میں عام ہے گاڑی لوگ بائی نہیں کرتے لیکن جو لوگ بائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت ہی اچھی گاڑی اور کمفرٹیبل گاڑی آئی ہے تو دوسری گاڑی بتاتے ہیں آپ کو جی اس کے مقابلے کے اگر آپ دوسری گاڑی دیکھیں تو یہ نسان کی گاڑی ہے سنی اس میں جو موڈل آئے تھا نائنٹی سیون سے لے کر دوزار دو تک یہ گاڑی آئی ہے لیکن یہ پندرہ سو سی سی کی گاڑی ہے اگر اس میں آپ دوزار ایک اور دوزار دو موڈل دیکھتے ہیں تو وہ بہت ہی کم موڈل ہے لیکن آپ کو وہ بہت ہی ریلیبل بہت ہی مضبوط گاڑی اور بہت ہی کمفرٹیبل اور اس کی جو روڈ گریپ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بہت زبزارست ہے اس کی جو فرنٹ جالی ہے وہ بی ایم ڈیو کے طرح کی جالی ہے اس لیے لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں وہ یہ گاڑی اگر آپ مارکٹ میں ڈھونڈے تو بہت کم ہے لیکن جس کے پاس ہے وہ کہتا ہے بھائی اس سے بہتر گاڑی کوئی نہیں ہے پندرہ سی سی کی انجن کے ساتھ یہ گاڑی آئی ہے تھوڑی سی آؤٹ آف دا مارکٹ گاڑی ہے لیکن اس کا جو انجن ہے ای 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 ف آئی انجن ہے ٹوین کیم کا اور جو نائنٹی سیون سے لے دوزار دو تک موڈل میں یہ گاڑی لانچ ہوئی ہوئی ہے پاکستان میں اگر آپ اس کے انٹیئر کی طرف آئیں تو اگر میں آپ کو انٹیئر دکھاؤں تو انٹیئر اس کا بہت ہی خوبصورت انٹیئر ہے یہ آٹومیٹک اور مینمل دونوں میں آتی ہیں پاور وینڈوز ہیں اس کے اندر پاور میررز ہیں پاور سٹیرنگ ہے اس کے اندر اور جو اس کا ڈیش بورڈ ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پائیدار اور مضبوط ڈیش بورڈ اگر آج آج کل اگر آپ گاڑیاں دیکھیں تو ان میں سے ناظر ناظر بنے ہوتے ہیں کہ لزارہ سے کوئی چیز کی جو کھڑ کے باہر آجاتی ہے تو یہ گاڑیاں مضبوط گاڑیاں صدا بہار گاڑیاں تو اس میں یہ جو ڈیش بورڈ ہیں ان کے یہ بڑے زبردست اور بڑے مضبوط ڈیش بورڈ ہیں آٹومیٹک میلول دونوں میں آتی ہے ون پنٹ فائی سی سی اے سی اس کا بہت زبردست ہے اگر آپ اس کا اے سی آن کرواتے ہیں تو فیفٹین ہنڈرڈ سی سی کے ساتھ انجن انجن کے ساتھ اے سی زبردست کام کرتا ہے انجن کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں اس کے اس کا انجن تھوڑا سا پرانا ہے چیزیں بھی اس کی مارکیٹ سے آرام سے مل جاتی ہیں ون پنٹ فائیو سی سی ٹوئن کیم انجن ہے اس کے اندر اور اگر آپ اس میں گیس لگاتے ہیں تو گیس کی ایوریج بھی اس کی جو ہے وہ بیس اٹھارہ بیس کلومیٹر پر لیٹر ہے اور اگر آپ اس کو پیٹرول پر چلاتے ہیں تو یہ بارہ سے چودہ آرام سے چل جاتی ہے یہ تھی جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو گاڑی لینی ہے دونوں میں سے کوئی بھی گاڑی لینے دونوں بہت بھی کمفورٹیبل گاڑی ہیں اور بہت بھی خوبصورت گاڑی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ